جی تو فرینڈز کمبلتان کے ابھی لیٹا ہوا تھا چونکہ آج شام کوئی تھی مجھے نہ بخار سا فیل ہوا اور پھر میڈیسن لی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لیٹ جائیے گا دوائی لے کے اسی لیے ابھی دوائی لے کے لیٹا ہوا تھا اور ابھی میں آپ کو اپنا چک کراتا ہوں یہ دیکھیں تقریباً کینٹر ڈیٹ ہو گیا ہے اور یہ میرے بازو وغیرہ آپ کو نظر یقیناً سیم ہی آ رہا ہوگا بھگو چکے ہیں بالکل ہی یہ ابھی میں نے موں کو تھوڑا صاف کی ہے وگرنا اس پہ بھی بڑا پرسین ہو تھا اور یہ ہے دیکھیں یہ ہے دیکھیں پیچر شام کو فیل ہونے لگا اور پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے میڈیسن وغیرہ لی تو آپ کو میں سلام دعا کرنے آپ سے بول گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا ولوگ کرتے ہیں جی شروع تو امید ہے فرینڈز آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خورم رہیں تو صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے یہ بالوں میں بھی پسینہ آیا ہوا ہے اور یہاں تک کہ آپ یہ پسینہ چاہ کریں یہ دیکھیں کارٹن کا سوٹ ہے بس ادھر سے یہ تھوڑا خوشکے اور پھر کارٹن کا سوٹ آپ کو پتہ ہی ہے کتنا بھگو جاتے ہیں خیر پھر ابھی کچھ ریسٹ کرتے ہیں ابھی پمپ کے ساتھ ایک ڈاکٹر ہے تو وہاں جا رہے ہیں اس کو رات کو بھی چک اپ کرایا تھا پھر رات کو بھی کرایا تھا یعنی کل شام کو بھی پھر رات کو بھی تبھی خراب ہوئی تھی اور ابھی کچھ بہتر ہے اور اس سے ابھی انجیکشن لگوانا ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں ادھر ابھی چیک اپ کرا لیا ہے ابھی انہوں نے انجیکشن لگایا ہے تو ابھی واپس جا رہے ہیں اور کہا ہے کہ سیکنڈ ٹائم پھر آئیے گا ایک خوراک میرے پاس ابھی پڑی ہے دوائی کی جو انہوں نے کل دی تھی تو اسی لئے ابھی وہی یوز کرنی ہے ڈاکٹر تو ابھی واپسی کی طرف جا رہے ہیں والے کا مسئلہ آمی ضرور گول گپ پہ کھاتے اگر طبیعت ٹھیک ہوتی تو وہ روڑ ہے یہ سیم ہے وہ آگے پل ہے اور وہ آگے آئی ڈی ٹو فیلنگ سٹیشن تخت محل ابھی ریاض اور میں ہی آیا ہوں خیر ابھی واپس جا رہے ہیں سید ولشا صاحب اینجی ان کی طبیعت بھی ہماری طرح ناساز ہوئی ہوئی ہے ایک صبح ایک صبح ایک صبح ایک صبح اللہ صحیح کرے صحیح کرے جا رہے ہیں دعا فرمائے جا رہے ہیں ابھی ہمارا تمپریچر چیک کیا جا رہے ہیں یہ تیکہ ضروری ہے یہ مقیاب نہیں ہے کسی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ ایک سیکنڈ ٹائم پھر آئیے گا ابھی سیکنڈ ٹائم پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہوئے ہیں میرا خیال ہے تیکہ تیار کیا جا رہا ہے یہ تھری ٹیبلٹ ملی ہیں تھری قسم کی یہ تین ٹائم یہ تین ٹائم یہ دو ٹائم ابھی یہ دوائی لے لی ہے اور ابھی واپس کو جا رہے ہیں مالی سہبان لگائے ہوئے ہیں تو انہوں کتنا عرصہ ہو گیا مالی اندھہ کام کر دیئے ہیں سویٹری باغل اگر شاید شاید رہا ہوں کیتنا عرصہ ہو گیا 20 سوال صحیح 30 سال نے میری سروس ہو جائے بڑی آیا جو پہلے والے والے مالی آئے تھے مجھ ان کا نام یاد ہے ان کا نام تھا اختر تو وہ بڑے ہی کمال کے مالی دی ہے اگر کمپیریزن کیا جائے تو وہ ریلی بیسٹ ذاں پرسن یہ دیزائن کچھ عجیب سا ہی بنا ہوا ہے ویڈیو میں بنا رہا تھا تھوڑی دیر بننے کے بعد پاہی نے کہا جی میں سرکاری ملازم ہوں تو آپ معذرت سے ویڈیو آف کر دیں تو آئی سے اوکے بٹ کچھ آب آپ کو نہیں اتنا ہوتا کہ اس ویڈیو سے کیا ہو جانا ہے جسٹ سم ولوگ ہی ہے چند آپ کی باتیں ہیں آپ دانشوندی کی باتیں کریں تاکہ دوسرے بھی مستفید ہو سکیں خیر ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہے ہوتا ہے تو اس لئے پھر ہم نے جسٹ وہ تھوڑا سا کلک بنایا اور ویڈیو اینڈ کر دی جب آپ کی طبیعت ناساز ہوتی ہے نا چاہے آپ جتنا بھی مسکرالیں آپ کا مو کتنا ڈیلا ڈیلا سا دیکھیں نا ڈیلا ڈیلا سا ہو جاتا ہے اور آج کل کا جو بخار ہے نا اس میں لیزی آدمی زیادہ ہو جاتا ہے یعنی سست زیادہ ہو جاتا ہے کمزور یہ زیادہ کہہ دیتا ہے تو ابھی وہی والی کیفیت ہے بڑے ہی بڑے ہی بڑے ہی اوکھے سے اوکھے بیٹھے ہیں گی خیر اللہ پاک اپنے محبوب کے قدمین شیفین پاک کے صدقے میں کرم فرمائیں گے اور بخار اتار دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک ہے کہ بخار آپ کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے اور دوائی لینا بھی سنت ہے اسی بہانے چلیں جو کچھ سابقہ ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں وہ بھی جڑ جائیں گے چونکہ حدیث پاک ہے کبھی اتنا ٹمپریچر تو نہیں ہے لیکن ویکنیس کافی زیادہ ہو گئی ہے ایک آدھن کے بخار سے گلا گلا بھی ناساز ہے اور وہ ہے نا کہ تصویر کی آنکھوں میں تھکن جھانک رہی ہے واقعی صحیح شعر ہے صحیح لائن ہے شاہ صاحب ہیں ہماری بیکری پہ ہوتے ہیں آپ کا نام کیا ہے علی پورا نام کیا ہے سید علی التجا عباس سید علی التجا عباس ما شاء اللہ کیا بات اچھا شاہ صاحب بڑے ہی خلوص والے ہیں اور رات کو مجھے تین بجے شاہ صاحب ہم کتنے بجے در سے گئے تھے ساڑھے چین بجے گئے تھے ساڑھے تین بجے تو تب بڑا تیز بخار تھا اور شاہ صاحب مجھے پیچھے سے تھامے ہوئے تھے اور یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں ادھر شاپ پہ ہوتے ہیں ہماری عادل بھائی کے پاس تو ابھی آئے ہیں اور ابھی کہہ رہے ہیں کوئی بریڈ بیجیں جیم وغیرہ بیجیں تو آپ کی محبت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے خوش رہیں اور بندے لوگ تھانکس آپ کی محبت کے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم تو دعا کرتے کہ اللہ کو صحب دے کر دے جی بڑی میالوانی آمین تمہارا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ابھی جی وقت لنگر کر لیا اور ابھی وقت میڈیسن کے ہوتا ہے یہ دو ٹائم لینی ہے یہ بھی کار لے یہ بھی کن ٹائم ہے اور یہ بھی تین ٹائم ہے تین ٹائبلٹس ہیں جو عبیب لینی ہے تو اللہ اپنے محبوب کے کرمین شیف ان کے صدقے میں شفا عطا فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ایک بروفن صرف ہے یہ بھی لینا ہے یہ تھوڑا سا یہ پھر بال میں لے لیے جائے گا تو آپ بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور میری صحت کی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے اجازت صحت یہاں بھی عطا فرمائے اپنے معبوب کے قرمین شیف این پارک کے صدقے میں اور آپ بھی جہاں رہیں خوش و قرم رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے میری آواز بھی یقیناً بدلی بدلی ہوگی خیر آج کا ویلوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاکس پر